دوستہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا انسان بھی اس میں پڑھ کر اپنے گھر بار رشتناتے دن دولت اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتا ہے آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا بھر میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں خزانہ ڈھونگا جا سکتا ہے پھر خزانے کے لالچ میں کئی لوگ اس کی خوش پر نکل پڑتے ہیں پر بدقسمتی سے ان میں سے کئی لوگوں کو موت کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے آئیے جانتے ہیں پانچ ایسے ہی حصوں کے بارے میں جن میں خزانے کے لالچ میں لوگوں نے اپنی جان گوا دی آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ جینی نمبر پانچ رینڈی بائلیو ایک بہت ہی پرانے آرٹ ڈیلر فورسٹ فین جب 80 سال کے ہوئے تو انہوں نے کئی ملین ڈالرز یعنی کہ قریب 40-50 کروڑ روپے خزانے کے روپ میں نیو میکسیکو کے جنگل میں چھپا دیئے تھے انہوں نے خزانہ کھوچنے کا کلیو ایک کوئیم میں لکھ کر پبلک میں ریلیس کر دیا اور لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈ کے دکھائیں ان کا خیال یہ تھا کہ اس خزانے کے چکر میں کئی لوگ گھر کے باہر نکل کر نیچر کا لطف بھی اٹھا لیں گے پر جنوری 2016 میں 55 سال کے رینڈی بالی انہیں خزانے ڈھونڈے کی سوجی اور وہ ہائیکنگ اور کیمپنگ کا سما لے کر اپنے کتے کے ساتھ جنگلوں کی طرف نکل پڑے پر کچھ دنوں بعد ان کی بیوی نے ریپورٹ لکھائی کہ وہ گائب ہو گئے ہیں انہیں ڈھونڈے کے لیے ایک سرس ٹیم بنائی گئی جنہیں ان کی لاش سات مہینے بعد ملی ان کی لاش کو کئی جنگلی جانوروں نے کھا لیا تھا پر ان کی اصلی موت کا وجہ لگ نہیں پایا 35 سال کے جیسی ڈیچمن گولڈ مائن کے خزانے کو لے کر ہمیشہ ہی اس ساہیت رہتے تھے انہوں نے پچھلے دس سال سے اس چھپے ہوئے خزانے پر کافی کتابیں پڑے اور کافی ادھے سرچ بھی کی اور 2009 میں انہوں نے اس خزانے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر کے اپنے کام سے ایک مہینے کے چھٹی لی اور ایریزونا کے جادوی پہاڑوں پر کھزانے کی کھوج میں نکل پڑے پر وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے کئی ہائیکرز کو ان کے کھونے کے کچھ دنوں بعد ایک ڈبا ملا جس میں لکھا تھے کہ جیسی وز ہیر یعنی کہ جیسی یہاں تھے ساتھی ان کا ایک جوتہ ڈرائیونگ لائسنس اور کیمپنگ کا سامان بھی ملا پر ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا پر تین سال بعد ان کی لاش پہاڑوں کے بیچ میں بنی ایک گہری درار کے اندر ملی وہ شاید خزانہ ڈھونتے وقت اس میں گر گئے ہوں گے اور باہر نہ نکلنے کے کارن چوٹ اور بھوک سے ان کی موت ہو گئی نمبر تین جیمز کڈ سن انیس پچاس میں ستہ سال کے ایک پروفیشنل ٹریزر ہنٹر جیمز کڈ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں گائب ہو گئے ان کی گائب ہونے کے کئی سالوں بعد جب ان کی وصیت پڑی گئی تو پایا گیا کہ انہوں نے خود اپنا ایک ٹریزر ہنٹ چالو کر دیا ہے انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی ساری دولت اس انسان کو دی جائے گی جو یہ ثابت کر دے گا کہ انسانی آتمائیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ خبر آگ کی طرح فیل گئی اور کئی سائنٹسٹوں نے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی حالانکہ اس میں کوئی سفل نہیں ہو پیا جیمز اپنی وصیت میں قریب پانچ لاکھ ڈالر یعنی کی قریب تین کروڑ تیس لاکھ روپے چھوڑ گئے تھے ایسی ہی آتمائ کو ثابت کرنے کے چکر میں دو بھائیوں نے بھری بھیڑ میں اپنے پتا کو جان سے مار دیئے پر جیسا ہونا تھا ویسا ہی ہوا وہ آتمائ کو ثابت نہیں کر پائے اور پکڑے گئے پر ان کے پتا بیکار میں ہی جان گواں بیٹھے نمبر دو ویلی اور فرینک میک لیارڈ کینیڈا کے جنگلوں میں ناہا جاتی کے لوگ رہتے تھے جب یوروپ کے لوگ سونے کی خوز میں وہاں آئے تو ناہا سماج وہاں سے گائب ہو گیا سن انیس سو میں ویلی اور فرینک نام کے دو بھائی اسی ایریا میں خزانے کی خوز میں گئے تھے جب وہ کئی مہینے تک واپس نہیں آئے تو لوگوں کو لگا کہ انہیں سونے کا خزانہ مل گیا ہے اور وہ اسی کو نکالنے میں لگے پڑے ہیں پر جب ان کے انکل انہیں خود ڈھونے نکلے تو انہیں اپنے دونوں بھتیجوں کے کمکال ان کی کیمپنگ کی جگہ ملے ان کا شریف سلپنگ بیگ میں ہی تھا پر ان کے سر تھڑ سے گائب تھے اور ان کی ڈائری میں لکھا تھا کہ ہمیں خزانے کا پتہ لگ گیا ہے ان کا سارا کا سارا قیمتی سمان ویسا کا ویسا ہی موجود تھا یہ آج بھی نہیں پتہ لگ پایا ہے کہ کون تھا جو ان کا سر کاٹ کے لے گیا جب قریب 1850 نے کیلی فوریا کے پہاڑوں میں سنا پایا جانے لگا تو پورے امیرکا سے قریب 30,000 لوگ خزانے کی خوز میں وہاں بسنے لگے پر بدقسمتی سے اس سمیں نیو یورک میں کالرہ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو کالرہ سے گرسط لوگ جب نیو یورک سے آ کر کیلی فورنیا میں بسنے لگے تو وہ اپنے ساتھ اس کالرہ کی بیماری کو بھی لیا ہے جس کی وجہ سے آس پاس کا پانی کالرہ سے دوشت ہو گیا تھا اب کالرہ کی خوز میں آئے سارے لوگ ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے جس کی وجہ سے کالرہ کی بیماری ان لوگوں میں بہت ہی تیزی سے فیل گئی اور پہلے چھ مہینے میں ہی قریب چھے سے سات ہزار لوگوں کی موت ہو گئی مرنے میں سے کئی کسی کے پتی تھے تو کئی کسی کے پتا جو اپنے پریبار کا پیٹ بھرنے کے لیے انہیں چھوڑ کر کیلی فورنیا آئے تھے پر چون کی اس سمیں لوگوں کو خبریں پہنچانا آسان نہیں تھا تو اس لیے سبھی موت ہوئے لوگوں کو انجان طریقوں سے وہیں کے وہیں دفنا دیا گیا ان کے گھر والوں کو یہ پتا بھی نہیں چل پیا کہ ان کی موت تو کئی سالوں پہلے ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا اندذار کرتے رہے تو دوستو ویسے تو لالج بہت ہی بری چیز ہے پر اگر آپ کو ایسے ہی کسی کھزانے کا رہ سے پتا چل جائے تو کیا آپ اسے ڈھومنے نکل پڑیں گے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ جینی